پانچ نمازوں کا ذکر ہو گیا الحمدللہ اب اللہ نے فرمایا کہ وَبِنَ اللَّئِنِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّك نمازِ تَحَجُّ اس کا پہلا حکم تو آیا تھا سُوزت المضمن میں اللہ نے حکم دیا تھا پہلی پہلی سورتیں ہیں قُوْ مِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلَ سَعِرَاتِ بازت کرو تھوڑا آرام بھی کرو فِرْ وَمَنِسْفَهُ وَمِنْكُسْ مِنْهُ قَلِيلَ آدھی رات آرام آدھی رات نماز پھر یہ بھی تھا کہ چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم یعنی دو تہائی رات کے آرام اور ایک تہائی نماز تو جب یہ حکم آیا تو حضور بھی عمل فرماتے ہیں صحابہ بھی عمل فرماتے ہیں لیکن ان پر بڑا شاک گزرتا چونکہ گھڑیاں تو تھی نہیں تو خوف ہوتا تھا کہ بھی کیا واقعی ہم نے دو حصے رات کے آرام کر کے ایک حصہ حفاظت کیا یا کم تو نہیں ہوگی جیدہ تو نہیں ہوگی اللہ نے پھر ریایت فرما دی کہ اب تمہاری ریایت ہے فقرہ اوپاتے یسر جتنا ممکن ہو سکے پڑھو اب آدھی رات یا ایک تہائی یا دو تہائی جاگنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی سمجھ نہیں کہ تحجد جو ہے صحیح حدیثوں میں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعات پڑھتے تھے کیا بنا آٹھ رکعات تحجد تین رکعات بھی تھے یہ جو ہمارے بات دوستوں نے تراوی کو آٹھ رکعاتیں بنا دیا ہے یہ غلط فہمی ہے اللہ ہی دائے ان آٹھ رکعاتوں کی حدیث کا تراوی سے تعلق ہی نہیں ہے وہ تو تحجد کی رباہ پھر تراوی ہم نے عشاء کے فوراً بات پڑھنی ہے تحجد تو آخری رات میں پڑھنی ہے تو یہ کیسے آٹھ رکعاتیں عشاء کے بعد فوراً شروع کر دیتے ہیں کم سے کم اپنے مسئلک پھر تو قائم رہے نا پھر آخری رات میں پڑھیں بیت رکعاتیں جو ہیں وہ الگ جیتے ہیں اور اس پہ خلفاء راشدین کا فیصلہ ہے اجماع صحابہ ہے اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک بیس رکعات چلی گا حرمین شریف این میں بھی ہمیشہ بیس رکعات ہوتی ہیں ہاں بعض مساجد میں ہو سکتا ہے آٹھ بھی ہوتی ہو اصل بات تو حرمین ہے اب آٹھ رکعات تحجد جو ہے اب یہ ہے ہمارے لئے ریایت ہے کہ ہم چاہیں تو چار رکعات پڑھ لیں چاہیں تو دو رکعات پڑھ لیں چاہیں تو چھے رکعات پڑھ لیں اچھا یہ بھی افضل ہے کہ چار چار رکعات ملا کے پڑھیں یہ ایسے دن میں افضل ہے کہ دو دو رکعات کر کے پڑھیں اور جب تحجد پڑھ لیں تو سب سے آخر میں پھر ہم وطر پڑھیں وطر پڑھنے کے بعد اب کوئی نہ بات نہ پڑھیں چونکہ اب صبح کی ادان ہو جائے گی ادان کے بعد پھر دو رکعات سنت پڑھیں گے فجر اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعد دو رات نے یہ فلمہ دیا ہے کہ تحجد جو ہے سونے کے بعد اٹھ کے پڑھی جائے یہ ضروری نہیں ہے ویسے ٹھیک ہے افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی لازم انہیں سوئے ایک آدمی کی ڈیفٹی ہے رات کو سات بجے سے لے کر سو وہ سات بجے تک وہ کب سوئے گا یعنی وہ تحجد بھی نہ پڑھیں مہنہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے یہ سونے کا وقت ہے اسم کو چھوڑ کے جو پڑھ رہے یہ تحجد ہے اب عشاء کے بعد آپ دو رکعات چار رکعات تحجد کی نیز سے پڑھنے جائز ہے کہ بھی ہم مسافر ہیں تھکے ہوئے ہو سکتا ہے سو وہ نہ اٹھے اور اگر آپ یہ چاہیں کہ عشاء کے بعد وطر پڑھ لیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں پھر بعد میں تحجد پڑھیں وہ جو ہے نا کہ وطر آخر میں پڑھو وہ معنی یہ ہے کہ اگر تم نے تحجد نہیں پڑھی صبح کو پڑھی ہے تو اب آخر میں پڑھو وطر اگر کسی نے عشاء کے بعد پڑھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں اور وطر جو ہیں وہ تین رکعات ہیں سب کے نزدین تین رکعات ہیں فرق صرف یہ ہے کہ بعد آئیمہ اکرام فصل کرتے ہیں کہ دو رکعات پڑھ کے سلام پھیل کے پھر ایک رکعات پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بھی تین رکعات ہیں ایک رکعات کبھی نہیں آئے گھر سے آگے ایک رکعات پڑھ کے چل جائے پہلے دو رکعات وہ بھی پڑھتے ہیں فرق کتنا ہے کہ دو رکعات کے بعد سلام پھیل دیں گے پھر ایک رکعات کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے اور احناف کے نزدین یہ ہے کہ تین رکعاتیں ملا کے پڑھو جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور سلام آخر میں اسی طرح دعائے کا نوت ہے وہ رکعوں سے پہلے بھی ثابت ہے رکعوں کے بعد بھی ثابت دعائے کا نوت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی ثابت ہے رہات بعض کے دعا کرنا بھی ثابت ہے اس لیے ان مسائل میں بلا وجہ نہ رجھا کریں اور نہ ایک دوسرے کو گاریاں دیا کریں جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا شکر کریں اور یہ تحجت کا وقت جو ہے اس میں دعا بڑی منظور ہوتی ہے چونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی ارشب اللہ سے آسمان دنیا پر نزود کی جلال فرماتی ہیں جیسے ان کی شان کو ذبہ ہے اور پھر اللہ اعلان فرماتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو یہ بڑی رحمت کا وقت ہے کہ تحجت کے وقت میں آدمی نماز پڑھے اور گد گد آگے رو رو کے اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ یقیناً کام بن جاتا ہے باقی حضور کی تحجت کا کیا مقابلہ ہے حضور تو کبھی کبھی تحجت میں آٹھ آٹھ پارے نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے بی بی عیشہ ورماتی حتیٰ تمرمت کا دماغ ہو آپ کے پاکو سوچ گئے کھڑے کھڑے آٹھ سے پارے پڑھنا کو آسان تو نہیں ہے اور پھر پڑھنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہو جو سوار سوار کے بنا بنا کے ایک ایک موتی کی طرح پڑھتے تھے تو بی بی عیشہ نے حضور کیا کہ حضور اللہ اپنے جان پر رحم کریں آپ کے پاؤں سوچ گئے ہیں اتنی مشکت کر رہے ہیں اللہ نے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ ہم نے آپ کی ہر چیز ماف کر دی غلطیاں بھی ماف کر دی تو جب آپ کو یہ مبارک بات مل گئی ہے کہ پھر کیوں فرمائے آئیشہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جیسے رب نے مجھے یہ مقام دیا میں اس کا بندہ نہ بڑھوں میں شکر گزار نہ بڑھوں اور آگے اللہ باغ نے یہ بھی فرمایا کہ اب بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ پہلا حکم جو تھا سب کے لیے تھا پھر منصوب ہو گیا بعض انہوں نے کہتے ہیں کہ نہیں حضور پہ تحجد فرض رہی امت پہ معاف ہو گئے لیکن اکثر کون یہی ہے کہ حضور پہ بھی معاف ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ حضور نے کبھی تحجد نہیں چھوڑی صرف مزدلفہ کی رات میں حضور نے تحجد نہیں پڑی آپ نے مغربی شاہ پڑی پھر آرام کیا کیوں شفقت الالا امتی اپنی امت پہ بھی حضور پہ نہیں کی کہ کل بڑا کام ہے کنکریہ مارو قربانی کرو حل کرو توافظ بیاد پہ جاؤ تو یہ رات تو تھکے ہوئے ہوں گے تو کیسے بھی چلے جائیں گے ورنہ حضور تو پڑھ سکتے تھے ورنہ کبھی زندگی میں حضور نے نہیں چھوڑی ہے بعض اللہ نے فرمایا کہ نافل اطلق کا معنی ہوتا ہے زائد یعنی آپ کے لئے ایک از یہ زائد فرض ہے اور ساتھ اللہ نے آپ کو خوشخبری بھی دی کہ تیرا رب جو ہے تمہیں مقام محمود پہ پہنچائیں گے اور مقام محمود کیا ہے وہ مقام مقام شفاعت جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی شفاعت قرمائیں یہ یعنی پیشی شروع ہو جائے گی اسی لئے حضور نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ جب وہ ازدن ازام ختم کرے تو تم مجھ پہ درود شریف پڑھو اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہم رب حادی دعوت دامتی والصلاة القائمتی آت محمد الوسیلت و الفضیلت و عصب قام محمودا یہ وسیلہ جو ہے یہ مقام ہے جنت میں یہ وسیلہ یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑھو وہ تو حضور فرما رہے ہیں میرے لئے دعا کرو تو وسیلہ کیا ہوا وہ تو الٹا فرما رہے ہیں کہ امت میرے لئے دعا کرو اب اس دعا کا فائدہ جو ہے وہ بھی ہمیں ہے حضور کو تو کوئی درود نہیں حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لئے مقام وسیلہ طلب کرے گا حلت علیہ شفاعت اس پر میری شفاعت نادم ہوگی میں اس کی شفاعت کروں ایک نماز تحجد کے لئے سو کر جاگ مجھ سے جاگتا رہا میرے بھئی یاد رکھو کہ یہ لوگوں نے مسئلہ بنا دیا ہے کہ تحجد کے لئے پہلے سونا ضروری ہے سو کے اٹھے غلط بات عشاء کی نماز کے بعد سنتِ موقع دا اور ہتنوں کے بعد جتنی بھی نفل پڑھو گے سب تحجد ہیں حضور کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے ورنہ سونے سے بھی پہلے تحجد پڑھ کے سو جائے یہ تو اس لوگ خود مسئلے گھڑتے ہیں اس کا چیک کیے جائے کہہ دے جی کہ تحجد کے لئے آنکھ نہیں کھلتی اس کا صحیح علاج تو یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی تحجد پڑھ سکتے ہیں یہ لوگوں میں غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ تحجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سونے کے بعد اٹھ کے پڑھے یہ غلط بات ہے عشاء کی نماز کے بعد اب وقت ہو گیا ہے سونے کا ہم سونی رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تحجد تو گوئے ہم نے سونے کے اترک کیا ہوا ہے تو اگر آپ کو اٹھنے کا یقین نہ ہونا تو آپ یہی کیا کریں کہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے گھر میں جا کے وضو کر دی ہے برکت بھی ہو جائے گی تحجد پڑھ لی ہے اور با وضو لی ہے دوسرا جو میں نے آیت بتائی تھی یہ سورة القحف کی آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جِنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ لُدْلَا آخر سورة تک یہ پڑھ کے سینے میں دم کر دے اور کہے گی یا اللہ میری نین چار بجی اور ٹھیک چار بجی نین کھل لے ایک نہیں ہمارے سیکنوں ہزاروں تو نے بارے تجربہ کیا تو بارہ حال اللہ کو فیق عطا فرمائے ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تحجد قضا ہو نیند آجی نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ حضرت معاویہ جیسا آدمی صحابی جلیل قاطب الوحی نہیں اٹھے تو اس کے غم میں آپ نے سالہ دن نفلیں پڑھیں استرفار کیا توبہ کرتے رہے کہ مجھ سے کیا غلط نہیں ہو گئی کیونکہ علماء تعلمات ہیں کہ جب اللہ کی نعمت سے یا نماز سے محروم ہو جاؤ سمجھو آج میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں محروم ہوں تو دوسری راہ جب آپ سوئے تحجد کا وقت ابھی نہیں آیا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے آپ کے ہمگوٹھے کو پکڑا پاؤں کر اٹھایا جگایا آپ کو آپ کی ہنگ کھلی تو آپ نے فرم پکڑ لیا کہا کاؤں نہ تم ملی رات کو جگانے مازے کیسے میرے دھر کے اندر داخل ہو گئے اور میں نے کہا حضرت اب آپ کو پتہ لگ یہ ہے تو میں ابلیس ہوں بھی ابلیس ہو کے مجھے تحجد کیلئے اٹھا لیں اور میں نے کہا حضرت کر لیں اور سارے دن آپ نے عبادت کی استقفار کہ ہم میری دگردت تو اڑڑا لی آپ نے میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تحجد ہی پڑھ لیں ہمیں کہا سیدھی بات کرو ورنہ میں بھی صحابی یا رسولوں تری گردن مرود کے تمہیں ابھی ختم کروں ہمیں کہا جی میں سچی بات کہہ اس لیے جگہ میں آیا ہے اس لیے بہرحال ان آیات کو پڑھ کے بھی تجربہ کرو ورنہ اگر یقین نہ ہو تو فوراً نشاء کے بات پڑھ لیا کرو یا گھر میں جا کے پڑھ لیا کرو کوئی ایسی بات نہیں بعض لوگوں کو اللہ یعنی گویا کہ نید ان کے تابع ہو جاتی ہے میں نے تو زیارت نہیں کی حضرت حسین عبد مدین رحمت اللہ علیہ کی جن طلبان علماء نے زیارت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تین تین چار چار دن کیسے کیوں کہ حضرت مجاہد بھی تھے سیاست میں بھی دخل تھا تو تین تین چار چار دن کے جلسے کر کے سطر کر کے تشریف لے آتے رات کو بارہ بجے بھی اگر پہنچ جاتے ہیں مسجد اعلان ہو جائے بجیا تھا کہ بھئی بخاری پڑھنے والے طلبان جمع ہو جائے حضرت آگئے ہیں طلبان جب آ جاتے تو ان سے گزارش کرتے کہ بھائی میں تھکا ہوا ہوں اجازت ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے سو جاؤں میں کہا جی ٹھیک ہے اب طالب کتاب کھوڑ کے میں حضرت نے سر رکھا اور فرن نہیں ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اٹھے وضو کیا اور دس تو بار لوگ ایسے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت شاہ جید احمد اللہ نے بہتیم لکھا ہے ان دنوں میں شاہ جید اطاراللہ شاہ بخاری اور حضرت مدی کا اختلاف تھا کیونکہ یہ احرار میں تھے وہ کانگرس میں تھے بڑا اختلاف تھا ایک دوسرے کے اخلاف جل سے بھی ہوتے تھے اشتہار بھی چھپتے تھے بیان بھی ہوتے تھے حضرت فرماتی ہے کہ میں رات ایک بجے تقریف ختم کر کے آکھے تھا میں نے ملیٹر تھکا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی مجھے دبا رہا ہے لیکن اس کے دبانے سے مجھے آرام کے بجے تقریف ہو رہی ہے میں یک دم اٹھا تو حضرت سیرہ ممبر نہیں تھا میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں یا بھائی میں نے کہا تھک گئے ہوں گے مجاہد آدمی ہو میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ آپ مجھے میری خط بر کریں آپ حکم بردائیں